سامین ناظرین اسلام علیکم آدھاب انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا محضبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہم مسلسل آپ کی صحت کے لیے آپ کے علاقے کی صحت کے لیے مضامین آہ نیٹ کے اوپر اور اپنی چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے سے نئے مضامین آپ تک پہنچ سکیں اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پرہیز اور علاج کے درمیان توازن قائم کرنا پرہیز اور علاج کے درمیان توازن کا مطلب اکثر فوری ضروریات اور طویل مدد کی ضروریات کے درمیان توازن ہوتا ہے صحت کارکن ہیلت ورکر کمیونیٹی ہیلت ورکر کی حیثیت سے آپ کو اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے ان کے انداز میں ان سے مل جھول کر کام کرنا چاہیے انہیں ان مسائل کا حل دھوننے میں مدد دینی چاہیے جنہیں وہ اہم ترین محسوس کرتے ہیں لوگوں کی پہلی پریشانی اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار اور تکلیف میں ابتلا افراد کے لیے سکون چاہتے ہیں اس لیے آپ کو سب سے پہلے جن چیزوں کی فکر کرنی چاہیے ان میں علاج بھی مدد دینا علاج میں بھی مدد دینا شامل ہے لیکن آپ کو مستقبل کو بھی دیکھنا چاہیے لوگوں کی فوری ضروریات کے علاوہ انہیں مستقبل کی طرف دیکھنے میں بھی مدد دیں انہیں یہ سمجھائیں کہ وہ احساس دلائیں کہ بہت سی بیماریاں اور تکالیف سے بچنا ممکن ہیں اور خود احتیاطی اخدمات کر سکتے ہیں لیکن موتات رہیں بعض اوقات صحت کی منصوبہ وندی کرنے والے اور صحت کارکن بہت دور سوچنے لگتے ہیں مستقبل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ موجودہ بیماریوں اور تکالیف کو بھول جاتے ہیں موجودہ بیماریوں ضروریات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے انہیں لوگوں کا تعاون نہیں مل پاتا اس لیے وہ اپنا وہ کام بھی ٹھیک نہیں کر پاتے جو آہندہ کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کرنا چاہتے ہیں علاج اور پریش کا چولی دامن کا ساتھ ہے بروقت علاج کی وجہ سے اکثر معمولی بیماری سنگین مرس میں تبدیل نہیں ہوتی اگر آپ لوگوں کو صحت کے عام مسائل پہچانتے پہچاننے اور ان کا گھر پر ہی بروقت علاج کرنے میں مدد دیں تو بہت سی بلاوجہ کی تکالیف سے بچا جا سکتا ہے بروقت علاج ایک قسم کی پریزی دوا ہے اگر آپ لوگوں کو کا تعاون چاہتے ہیں تو وہاں سے شروع کریں جہاں آپ کے علاقے کے لوگ ہیں پریز اور علاج کے دھرمیان اس طرح کے تعاون سے آغاز کریں جو ان کے لئے قابل قبول ہو یہ توازن زیادہ تر بیماری علاج اور صحت کے بارے میں لوگوں کی موجودہ روئیوں سے تیہ ہوگا جب آپ انہیں مستقبل کے جانب دیکھنے میں مدد دیں گے جب ان کے روئیے تبدیل ہوں گے اور جب زیادہ سے زیادہ امراض پر قابو پایا جائے گا تو توازن فطری طور پر پریز کے حق میں ہو جائے گا جس ماں کا بچہ بیمار ہو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے تو اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پریز اللہ سے بہتر ہے لیکن جب آپ بچے کی دیکھ بال میں اس کی مدد کر رہے ہوں تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ پریز کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنے علاج کی احتیاط اور پریز کو عام کرنے کے لئے کام کریں اس کے لئے سختی نہ کریں علاج کو پریز کے راستے کے طور پر استعمال کریں پر اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا بہتین وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ علاج کے لئے آتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک ماں اپنے بچے کو جس کے پیٹ میں کیڑے یا کیچوے ہیں لے کر آتی ہے تو اسے سمجھائیں کہ بچے کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے لیکن ماں اور بچے کو یہ بھی سمجھائیں کہ کیچوے کیسے وعدہ ہوتے ہیں اور اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے وقتاں فوقتاں ان کے گھر جائیں تنقید کرنے کے لئے نہیں بلکہ کنبے اور اپنی دیکھوال آپ کرنے میں مدد دینے کے لئے ہیں علاج کے موقع پر احتیاط اور پریس کرنا سکھائیں دواؤں کا محتاط اور محدود استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے پریس کے اصول کی بنیاد پر دیکھوال کا ایک بہت مشکل اور ایک امسہ یہ ہے کہ لوگوں کو دواؤں کا معقول اور محدود استعمال سکھائے جائے کچھ جدید دوائیں بہت اہم ہوتی ہیں اور زندگیاں بچا سکتی ہیں لیکن زیادہ تر بیماریوں کے لئے کسی دواغ کی ضرورت نہیں ہوتی آرام اچھی غزہ بہت سا پانی اور پینے کی دوسری چیزیں استعمال کرنے اور شاید کچھ سادہ گھرے لوٹوں کی بدل سے عام طور پر جسم خود اپنا دفاع کر لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آ کر دواؤں کے بارے میں پوچھیں جبکہ انہیں دواؤں کی ضرورت نہ ہو ممکن ہے کہ آپ انہیں خوش کرنے کے لئے کچھ دوائیں دے دیں لیکن اگر آپ نے ایسا کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ سمجھیں گے کہ انہیں آپ اور دواؤں کی وجہ سے شفا ملی ہے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ خود ان کے جسم نے انہیں صحتیاب کیا ہوگا لوگوں کو غیر ضروری دواؤں پر نظار کرنے کے لئے تعلیم دینے کے بجائے انہیں سمجھائیں کہ دواؤں کیوں استعمال نہ کی جائے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ شفایاب ہونے کے لئے وہ خود کیا کر سکتے ہیں اس طرح بیرونی وسائل دواؤں کے بجائے مقامی وسائل یعنی وہ خود پر انحصار کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ان کی صحت کی حفاظت کر رہے ہیں تو خود یاد رکھیں یا انہیں بھی سمجھائیں کہ کوئی دواؤں ایسی نہیں جس کے استعمال سے کوئی خطر نہ ہو یاد رکھیں کہ دوائیں بھی حلا کر سکتی ہیں تین عام بیماریاں جن کے لئے لوگ اکثر بلا ضرورت دواؤں دینے کی رخواست کرتے ہیں وہ یہ ہیں زکام محمولی خانسی اور دست عام نزلہ تو بہترین عام نزلے کا بہترین علاج آرام کرنا بہت سا پانی مشروبات کا استعمال کرنا اور زیادہ سے زیادہ ایسپرین کھانا یا پینسلین ٹرٹر سائیکلین اور دوسری انٹی بائیٹک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا معمولی خانسی یعنی والگم کے ساتھ شدید خانسی کے لئے بھی بہت سا پانی پینے سے والگم پتلا ہو جاتا ہے اور خانسی کے شربت مقابلے میں زیادہ جلدی آرام آتا ہے گرم پانی کی بخارہ سے سانس لینے سے یعنی اپارہ لینے سے اور زیادہ آرام آ سکتا ہے یہ لوگوں کو بلا ضرورت خانسی کے شربت اور دوسری دواؤں کا عادی نہ بنائیں بچوں میں دستوں کی بیماری میں دواؤں سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا بہت سے عام استعمال ہونے والی دوائیں نیومائسین، اسٹیپٹومایسین، لوموٹل، کلوانفینی کال نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں سب سے زیادہ اہمیت اس باتی ہے بچوں کو خوب پانی اور پینے کی دوسری چیزیں اور خوب غزہ دی جائے بچے کی صحتیات بھی ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے دواؤں کے نہیں اگر آپ ماں کو یہ بات سمجھا سکیں اور انہیں سکھائیں کہ کیا کرنا ہے تو بہت سے بچوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں